موسیقی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر حکمات نازل فرمائے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث نبیوی میں اور سیرت نبیوی میں اور آپ کے عصوہ میں کون کون سے چیزیں ہیں ان پر ہم بسکس کریں گے ہماری سوسائٹی کے اندر جو برننگ ایشیوز ہیں ایسے ایسے واقعات ایسے آلات یا ایسی چیزیں جو ہماری سوسائٹی کو زخمی کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کو ہمارے ماحول کو جو یہ کہ وہ گردالوت کر رہی ہیں ہم ان پر بات کریں تو آج کا جو ٹوپک ہم نے منتخب کیا ہے ناظرین وہ ہے حاسد حسد کہ جو حاسد ہے اس کا کیا انجام ہوگا جو حسد کرنے والا ہے اس کا کیا اللہ تعالی نے قرآن میں اور حدیث رسول میں کیا اللہ تعالی نے حکم نازل فرمایا ہے ہمارے سوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب اللہ معلوم نور احمقار رزوی صاحب آئی ہم ان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جناب نور احمق خان صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف پلائے اور جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے سوسائٹی کو ہمارے معاشرے کو ایسی چیزیں کھا رہی ہیں اندر سے گھن لگ رہا ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں بنیادی چیزیں یعنی کہ ہم دین پر عمل بھی کر رہے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج زکاة بھی ادا کر رہے ہیں دین کے اکامات پر عمل بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حسد جیسی بیماری ہے اس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور جب حسد جو ہے کہ جب وہ کوئی حسد حسد کرنے لگتا ہے تو اس کی نیکیں ساری جلا دی جاتی ہیں نا ہے نا اس کی نیکی تو ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ہم کیسے رکھیں کون سی ایسا طریقہ ہو اس کے لیے کیا ایویرنس ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ حسد کے بارے میں اللہ تعالی نے سورة فلق کے اندر اس کی آخری آیات میں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں انسان دیگر چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتا ہے اسی طرح انسان کو حاسدین کے حسد سے بھی اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے اسی کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے اللہ اکبر تو اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے رشد دونوں میں فرق ہے بلکل بلکل حسد یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے پاس کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور پھر آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اگرچہ وہ نعمت آپ کو ملے یا نہ ملے اس سے زائل ہو جائے اور اگر وہ نعمت اس سے چھیننے کی بندہ قوت اور طاقت رکھتا ہو تو وہ اس کے ذریعے اس سے چھین لے یہ ہوتا ہے حسد اور اس کی قرآن و حدیث کے اندر مضمت بھی کی گئی ہے اس کو ناجائز و حرام بھی قرار دیا گیا ہے اور دوسرا ہوتا ہے رشک کرنا یہ جائز ہے اور باقیدہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے رشک یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر آپ اس خواہش کا اظہار کریں کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے یہ ہوتا ہے رشک تو رشک کرنا جائز ہے حسد کرنا صحیح ہے حسد کرنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ حسد تو ہماری نیکیوں کو راکھ کر کے راکھ دیتا ہے ختم کر کے راکھ دیتا ہے اس لیے ہمیں لوگوں سے حسد کرنے کی بجائے ان پر رشک کرنا چاہیے اور جو نعمت ہم کسی کے پاس دیکھیں تو اللہ سے یہ عرض کریں کہ مالک اس کے پاس رہے ہمیں بھی اس طرح کی نعمت عطا فرما دے اور اس نعمت کے لیے ہم کوشش کریں محنت کریں تو کوئی صحابہ سے کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ اس دور میں اگر ایسا ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانتا ہے حضور نے باقیدہ صحابہ کو ایک دوسرے پر رشک کرنے اور ان چیزوں میں حضور نے باقیدہ تعلیم دی ہے بلکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جیسا کہ علم ہو گیا علم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کم علم ہے تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں اس سے زیادہ علم حاصل کروں تو ان چیزوں کے بارے میں باقیدگی کے ساتھ حضور نے تعلیم دی اور حضور نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا لوگوں کو ترغیب دلائی ان چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہمیں اس پر رشت کرنا چاہیے نہ جائیں ٹھیک ہے حصد یعنی کہ جب کوئی حصد قرآن کی پورا سورہ ہے قُلْ عَوْزَ بِرَبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِ غَاسِكِ نِزَا وَاقَبْ وَمِنْ شَرِ نَفَاسَاتِ فِي لُوْكَتِ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ تو دیفینیٹ اپنی جگہ برہت ہیں اور یہ حصد پیدا کیسے ہوتا ہے انسان کے اندر اچھا یہ حصد جو ہے نا آپ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو پھر انسان کے اندر یہ شیطان کی طرف سے اس کے اندر ایک وسوسہ ہوتا ہے وہ اس وسوسے کی وجہ سے اس کے اندر پھر حصد پیدا ہو جاتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے نا وسوسہ ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس حصد ہوتا ہے وسوسہ ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ تعالیٰ کی طرف جائے تو وہ وسوسہ اس سے نکل جاتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دے یا اس کی طرف جانا چھوڑ دے تو پھر شیطان اس کے دل میں مزید وسوسے ڈالتا ہے اور یہ ساری چیزیں پھر شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ وہ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے اس کو بہکانے کے لیے اس کے آخرت کو خراب کرنے کے لیے اس کے دل کے اندر یہ وسوسے پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان حسد پیدا کرتا ہے یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے یعنی بہت بڑا علمی ہے نا آپ بھی دیکھئے کہ آپ کی نیکیاں جو کھا جائے جی ایسے یہ اب دیکھیں نا بنیادی طور پر دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا پھر عبلیس سے کہا کہ سجدہ کرو تو علماء نے لکھا کہ وہ حسد ہی تھا جو عبلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک رہا تھا اور پھر اسی طرح جب حابیل اور قابیل پیدا ہوئے تو ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس میں بھی حسد ہی تھا حسد تھا اس میں بھی حسد ہی تھا تو یہ حسد وہ ہے جو بڑے بڑے فتنوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے دیکھیں حابیل اور قابیل کا چھوٹا سا مسئلہ تھا پھر اس میں انہوں نے جان لے لی اس کو ضائع کر دیا پھر یہ اس وقت سے جو ہے قتال کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اس کے نام عمال میں قیامت تک کے لیے جتنے قتل ہوتے جائیں گے اس کے نام عمال میں اس کا وہ جاتا رہے گا یہ حسد وہ ہے جو لوگوں کو دوسروں سے مقابلے پہ لے آتا ہے جی 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 اب جس طرح کے حضرت عبراہیم علیہ السلام جی اب ان کے ساتھ بھی تو اس نے نمرود نے حسد ہی کیا حسد کیا کہ ان کو ان کا اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم دے دیا انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی تو ان کے خلاف ہو گیا حسد تک لگے کہ یہ چیز دولت ان کے پاس اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی ریزن جو ہے کہ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ قلوبہ سینہ ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ان کے جو اقارب تھے عزیز تھے جو ان کے لوگ تھے ابو جہل تھا ابو لہاب تھا یہ ان کو آپ سے حسد ہی تو ہوا تھا حسد ہوا تھا اچھا یہ حسد جو ہے نا یہ ہمارے ہی گھر کا ایک فرد ہے ہمارے سامنے یہ دنیا میں آئے ہمارے سامنے ان کی جوانی اور ہمارے سامنے ان کی میڈے جا گئی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے کہ اللہ کو مانو تو وہ ان میں یہ چیز اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ جو نبوت جو آئی ہے یہ ان پر کیوں آگئی ہم پر کیوں نہیں آئی کیونکہ ہم تو سردار ہیں ہمارے پاس تو اللہ کی سب کچھ نعمت موجود ہے اسی بھی بات کریں گے لیکن ایک وقت کے بعد ناظرین ڈیتنگ چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ خوش آمدیت ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور ہم میں حسد کی کہ حسد جو ہے کہ وہ کتنی بری چیز ہے کتنی بری ہیبٹ ہے جو انسان کے اندر سرائیت کر جاتی ہے تو پھر وہ دین اور دنیا اور دونوں اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور جب کسی شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے حسد کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا بھی اس سے دور ہو جاتا ہے تو ہم حضرت علامہ سے یہی بات کریں جی جسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہمارے ماماں ان پر قربان ہماری آل اولاد ان پر قربان کہ آپ نے وہ جو مکہ کے جو سردار تھے وہ اس حسد کی وجہ سے تو ایمان نہیں لائے بلکل ایسے یہ ہے دیکھیں نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت جو حضور کو ملی وہ ہے نبوت اور پھر نبوت کے ساتھ سب سے بڑی قینات کو جو نعمت ملی ہے وہ ہے حضور کا وجود اللہ نے کہا کہ میں نے احسان کی اپنا رسول بھیج کر مومنین پر تو حضور سب سے بڑی نعمت تھے اور پھر حضور کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت نبوت عطا فرمائی اب جب قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے جیسے ابوالجہال ہو گیا ابوالحکم کے لاتے تھے یعنی کہ میں عالموں کا سردار ہوں سب کچھ مجھے حکمت اللہ نے مجھے دے دی سب کچھ میں اس کا ہوں لیکن نبوت کس پر آگئی حضور پر آگئی حضور علیہ السلام جو ہے وہ یتین تھے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی نہیں تھے تو یہ بڑے بڑے سردار تھے اب حسد ان کے درمیان اس لیے پیدا ہوا کہ ہم سردار ہیں اللہ نے نبوت ہمیں نہیں دی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جن کے والد بھی نہیں ہے دنیا میں ہے جب وہ ابھی آپ کے چھے برس کی عمر ہوئی دنیا میں آپ تشریف ہی نہیں لائے کہ آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے پھر آپ کی والدہ ہے ماجدہ چھے سا چار سال کمر میں وہ چلی گئی پھر اس کے بعد آپ کے دادا چلے گئے تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح آپ جو نہ اکیلے تنہارے گئے لیکن آپ کے چچا جی بلکل ابو طالب انہوں نے پھر پرورش کی اور آپ کو یہ مقام اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے آپ کو اپنی گودھ میں پرورش پائی بلکل اس طرح کی اللہ تعالی نے آپ کو یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی لیکن وہ بدبخت جنب وہ محروم ہو گئے بلکل ان کے جو حسد پیدا ہوا وہ اللہ کی نعمت سے ہوا اب حضور کو اللہ نے علم اطا کیا اور وہ علم وہ تھا کہ جو تمام عالموں سے مطلب عرب کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے ان تمام سے عالی علم تھا حضور کے پاس بلکل بلکل اسی طرح جب حضور پر قرآن کریم نازل ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں سورہ قادریہ سورہ قوسر نازل ہوئی تو ہم نے سرکار سے اجازت لے کر اس کو لکھ کر غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکایا پھر جب بڑے بڑے لوگ پڑھنے کے لیے آئے انہوں نے پڑھا جی انہوں نے پڑھا تو حیران رہ گئے دو چار چھ بار پڑھا آخر وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا تو حضور کو اللہ نے وہ علم کی عظیم نعمت عطا فرمائی تھی یعنی کتنے عصے تک وہ تین آیات لکھی رہی کہ اس کے مقابل میں کوئی ہو تو لیا لیکن نہ لہا سکے کیونکہ علم کی دولت حکمت کی دولت تو میرے آقا کو دی آقا کو دی گئی ہے اور حضور کی یہ علم کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس سے لوگوں نے حسد کیا حسد کیا پھر حضور کو نبوت اللہ نے دی لوگوں نے اس سے حسد کیا یہ حضور کی اوپر جبکہ وہ مانتے ہیں ان کو پتا تھا اللہ ہے جی جی بلکل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن اعتراض ان کو یہ ہوا کہ یہ تو یتیم ان پر کیسے نازل ہو گئی بلکل ایسا ہے آپ جس تھوڑی سی بات کو اور بڑھاتے ہیں کہ جس طرح کے علیمہ سادیہ جب آپ کے دولت قدر پر آئیں تو اس سے پہلے کئی دائیں آکے چلی گئیں وہ اس وجہ سے نہیں آئیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں ملے گا کیا ہمیں ان کو تو اس کے بعد پتا ہی نہیں تھا کہ اصل دولت تو یہی خزانہ تو یہی ہے جو بی بی حلیمہ کو ملنے والا ہے لیکن وہ خزانہ دیکھنے کے لئے بھی تو آنکھیں چاہیے آنکھیں چاہیے ہر آنکھ کو نظر نہیں آتا تو اللہ نے وہ حضور کو نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ جس کی وجہ سے حضور سے عرب کے لوگوں نے حسد کیا اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ عرب کے لوگ کافی سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور سے حسد کیا اور حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور کو تکلیفیں بھی دی عذیتیں بھی دی مکہ کے اندر آپ دیکھیں حضور کو کتنی تکلیفیں دیں گئیں حتیٰ کہ حضور کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا اللہ حکر حضور نے وہاں سے ہجرت فرمائی وہ سارا ان ساری چیزوں کے پیچھے حسد ہی تھا حسد تھا جب حضور طائف میں تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لئے دین کا پیغام دینے کے لئے مان پائے اور بجائے اس کے کہ حضور کا استقبال کرتے جس طرح حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے آ کر ترانے پڑھ کے کہا بجائے اس کے طائف کے لوگ حضور کا استقبال کرتے انہوں نے حضور کو تکلیفیں دی یہ بات ہماری ناظرین تک پہنچ کی منتقل ہوگی علامہ صاحب دیکھیں نا آج کے دور میں اگر کسی کی پرموشن ہو جاتا ہے آفیس کے اندر کسی کو ترقی مل جاتی ہے تو اس کا سب آرڈینیٹ جو ہے اس سے حضور کرنا چاہیے ہو جاتا ہے جبکہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حضاظ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کو فائدہ بھی ہونا ہے لیکن اپنی حضور کے ویسے اپنے دوست سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کسی حضور کرتے تو سامنے والے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے جیلس ہو رہا ہے یعنی کہ اس کو ہم اگر لیٹس ٹرم مانگ دے تو جیلس ہی کہے کہ اس سے جیلس ہو گیا تو محسوس ہو جاتا ہے آپ کے روئیے سے آپ کی بات چیز سے آپ کے تکلم کے انداز سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے جیلس ہو رہا ہے مجھ سے تھوڑا سا الرجک ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوا کہ وہ نعمت جو اس سے اللہ تعالیٰ نے آتا کی اس سے وہ دور ہو گیا اور جو اس سے فائدہ ملنے والا تھا وہ نہیں حاصل کر سکا اسی پر وہی ہم نے جو تعریف کی ہے سٹارڈنگ میں حسد اور رشک کی تعریف کی ہے تو ہمیں اپنی سوسیٹیز کے اندر حسد کی بجائے رشک کو رواج دینا چاہیے اس کو جو ہے نا ہمیں لوگوں کے درمیان یہ چیز رائج کرنی چاہیے بتانا چاہیے دیکھیں نا ہم یہاں دو چار لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم میں سے کوئی آگے چلا جائے تو ہمیں اس کے آگے جانے پر حسد نہیں بلکہ رشک کرنا چاہیے میں کسی سے ملوں تو میں آپ کا تعریف کراتے ہوئے رشک کروں کہ یار یہ کل ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آج اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ یہ ہم سے آگے چلے گا اور میں یہ پھر اس خواہش کا اظہار بھی کروں کہ یار اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا مقام عطا کریں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے اگر میں آپ سے حسد کروں میں آپ کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتا اس کے شورت میں اس کی عزت میں اس کی رفتوں میں اس کی بلندی میں کوئی فرق نہیں پڑھنا فرق میرے اس میں پڑھے گا تو اس کا چہرہ خود ہی جو ہے کہ وہ مایوسی کا شکار خود ہو جائے گا اور خود پریشان ہوتا ہے بندہ پھر اس کی جو کچھ نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں جس طرح سرکار نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے تو جب انسان حسد کرتا رہتے تو اس کی نیکییں ختم ہو جاتی ہیں تو حسد کی وجہ سے انسان کی عبادت ریاضات اور دیگر چیزوں میں بھی پھر وہ جو لذت ہوتی ہے وہ جو روحانیت ہوتی ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے ہم حسد کلام کہیں یا ختم کلام اس بات ہم کریں کہ دیکھیں کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے ہمیں رشت کرنا چاہیے کیونکہ اپنے دوست کی پرموشن پر اس کو ترقی پر اس کی اللہ تعالی نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے اس پر ہم خوش ہونا چاہیے جب ہم خوش ہوں گے تو دیفنیٹ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے گا اور اس بات میں ایک بات یہ ہے جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تم دوسرے کے لئے دعا مانگو دوسرے کے لئے دعا مانگو اس کی آفیت مانگو تو اللہ پہلے تمہیں آفیت دے گا بعد نہ اس کو دے گا اس تک ہی منتقل ہوگا لیکن اچھا اس کے لئے قیدہ یہ ہے کہ پہلے اس کے لئے مانگو پھر اپنے لئے مانگو لیکن جب اللہ دے گا پہلے تمہیں دے گا پھر اس کو دے گا بہت شکریہ اس پر نا ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ آج کر ہمارے معاشرے کے اندر تعلقات ٹوٹنے اور ختم ہونے کے ایک وجہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے بلکل 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 سب سے بڑی وجہ یہ ہے رشتہ دار آپ اس میں دون ہوگئے رشتہ دار بہن بھائی یہ سارا کچھ اگر چھوٹا سام خلاصہ اس پیغام میں دینا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ بھائی اگر تعلقات بچانا چاہتے ہو تو آپ کے گھر کا فرد آپ کے محلے کا فرد آپ کی سوسائیٹی کا فرد آپ کے شہر اور علاقے کا فرد اگر ترقی کر رہا ہو تو آپ اس کی ترقی پر خوش ہوں خوش ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ناظرین آج کا یہ بہت ہی اہم ایشو کہ ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہمارے بہن بھائی ہم سے دور کیسے ہوگئے وہ دور جانے کی واحد جو ریزن جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے حسد کہ ہم حسد کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے عزیز و کاروک کو اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اپنے میزبان زبیر علوی کو پروگرام اسلام اور ہم سے اجازت دیجئے پی ام آ